امران خان صاحب نے اٹک جیل میں 50 دن گزارے اس دوران ہمیں پتہ نہیں ہے کہ امران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا مگر ایک بات کلیر ہے کہ اٹک جیل کی جتنے بھی قیدی تھے وہ امران خان صاحب کے مرید بن چکے اور جب خان صاحب اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل ہو رہے تھے تو اس دوران کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہوں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے پاکستان کی تاریخ میں کہ ایک شخص کے ساتھ لوگ کتنا محبت کر سکتے ہیں آپ یقین نہیں کریں گے یہ واقعات سن کر یعنی جب امران خان اٹک جیل سے رات کے ٹائم نکل رہے تھے ان کو منتقل کیا جا رہا تھا تو اٹک جیل کے اندر قیدی رو رہے تھے اور ایک قیدی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنا سر جو جیل کی سلاخیں ہیں اس کے ساتھ ٹکرانا شروع کر دیا اور پھر خان صاحب وہاں پر رک گئے اور خان صاحب ان کے پاس واپس گئے ان کو سمجھایا ان کو تسلی دی اٹک جیل کے اندر ان تمام واقعات کو حروعشید صاحب نے بیان کیا ہے آپ کو ان کی زبانی سنواتیں آپ سے ریکویسٹیں کہ اس ویڈیو کامیکس سے مملائی کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں انشاءاللہ دوبارہ کسی اور اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضر ہوں گے حروعشید صاحب کی گفتگو ملائزہ کیجئے 26 سمبر کے شام جیسے ہی کپتان ان دورہ درکوں کے مقابل آیا جہاں سے جہاں سے ادھر کر زندہ سے اسے زندگر جانا تھا اچانک امراض خان وندباد کے فلد شگاف نعرے بلند ہوئے اتنے بلند کہ دور دور تک آواز سنی گئی وہ آواز جس میں کھنگرج وداز اور اختگاہ کھل مل گئے تھے ایسے خارہ شگاف نعرے تو اسوران اگرامی پر دشت ساری ہو گئی ان میں سے ایک کہنا ہے ایسا لگا کہ سورا سے توڑ کر وہ بہار میں کلائیں گے ایسا لگا کہ آسمان زمین سیاہ لگے گا اور زمین فلک بہت سے سہمیں اور ان سے وہ خاموش رہنے کیونکہ تلقین کرتے رہے اگر نبی کے کروش میں دلی ریس کچھ واپتا کی آواز کون سن سکتا ہے وہ آفیس کا تعاقب کر رہا ہے افسرہ الکارہ سے بات کرنے کی کوشش کتے تو سنائیے نہ دیتی جیسے بادلوں تب دجلی کی قرآن گرچ کار فرما ہو آخر گرچ میں ان خیران کن واقع ہویا تب جوان سال قیدی پر ایسی تیفیت داری ہوئی کہ سلافوں سے سید اکران اللہ انہاں خرد گئے قیدی کے سید پیان قیدی کے پاس پہنچے اس کے سر کے ہاتھ پکا کہا کس اکرین اپنے آپ پر جرم کسی حال برہا دی ناروں کا خیروش تھا تو بڑھتا جا رہا تھا ہوا ہر چیز ان ناروں میں تہلیل ہو گئی تھی ایک بڑھت کے سب بنا سکتا برکا قیدیوں کے پر متوجہ ہوا اور اپنے ہاتھ بلند کیا رہنجے کٹھ پھر ایک طویل کامت آدمی کا طویل بازی حیرت کی بات یہ ہے کہ فوراں ہی سننا ٹانچوں گیا ہوتاں جا بعد میں گر روئے ہو کہا کہ ہماری بات سنو کرتا تھا ہمیں سمجھایا کرنا تھا کہ ہر شکریت سوئے ہو دی جائے کچھ دنے جنبنات سنائی دیتی رہی پھر خاموشی چھو گئی بولتی کہ خاموشی اب تک یہ خاموشی بھی شکریت پاری کی مطلبی ہے فکمرانوں کو کون سمجھوئے فکمرانی ایک جولی اتماد ادا کرتی ہے اور کبھی تو اتنا کہ دانش اس میں گمد دانش کی ہر آواز اس میں گمد ہو جاتی ہے ہر بات سننے سے وہ انکار کر دھتے ہیں کاش کل جائے اور جا کر انہیں سن جائے کہ شکست لیڈر کو دی جائے سکتی ہے ہیرو کنی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ امیران خان آج کے پاکستان میں ہیرو کی ایسی اتنا جنہیں شبہ ہے وہ جان لیں اور نہیں جانے گے تو جیس جان لیں گے تو مغرب میں دعاق کی لوگ آف چکی ہے ہماری تو کوئی نہیں پاکستانی عوام کی تو کوئی نہیں سنتا دانش کی آواز تو فکمرانوں میں سب کوئی نہیں سنتا لیکن مغرب کی آواز وہ سنتے ہیں جل وہ سن لیں گے اور جل وہ جان لیں گے کہ امیران خان کے بغیر پاکستانی سیاست دوری ہے اور دوری سیاست کوئی سیاست نہیں